خبر سلطان پور سے کے جہاں دنانک سترہ دسمبر دوہزار بیس گروبار کو پولیس اور بدماشوں میں مٹھ بھیڑ ہوئی پولیس نے مٹھ بھیڑ کے دوران دونوں بدماشوں کو گرفتار کیا گیا ان کے قبضے سے لوٹ کی ٹرک اور عویدہ سلے برامد ہوئے گئے پولیس کے انسار بدماشوں نے ہتیا کر لوٹ کی وعدات کو انجام دیا تھا بتاتے چلے کہ ایس پی شہواری مینا نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ تیس نومبر کو تھانا کوت والی دیکھات کے ہنمان گنج قصبے میں ایک لاوارس شب ملا تھا پولیس دوارہ آگیات شب کے وشائے میں جانکاری کرنے کا پریاز کیا گیا تو اس کے پریجنوں دوارہ بتایا گیا کہ ویکہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا جو مونگ فلی لے کر مہوبہ سے گاجی پور ٹرک لے کر جا رہا تھا جس کی ہتیا کر آگیات بدماشوں دوارہ ٹرک لوٹ لیا گیا اس سندرب میں تھانا کوت والی دیکھات پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا تو وہاں کی پولیس ادکشک مہود اے دوارہ اپر پولیس ادکشک مہود اے شری شیوراج چھترہ دیکاری لنبوہ شری لالچندر چودری چھترہ دیکاری بلدی رائے شری ویجائے مل سنگھ یادف کی نترتب میں کئی ٹیموں کا گٹھن کیا گیا اس پی کے انسار ورکاؤٹ کے لیے سرویلانس ٹیم اور کوت والی دیکھات کے ایسو سمیت کوریبھار اور حلیہ پور تھانے کے ایسو کو لگایا گیا تھا مخبیر سے انپوٹ ملا کہ جن اپرادیوں دوارہ تھانا کوت والی دیکھات میں مونگ فلی کا ٹرک لوٹ کر ڈرائیور کے ہتیاں کی گئی تھی وہاں لوگ پنہا لوٹ کی گھٹنا کو کارت کرنے کی فراق میں گئے اس اوچنا پر سمست پولیس ٹیم دوارہ یوجنا بد طریقے سے کٹ کٹ دھنپت گنج مارگ پر گھیرہ بندی کی گئی اور بریعاوہ گاؤں کے نرگیا گراؤنڈ کے پاس پولیس سے مٹھ بھیڑ ہو گئی سلطانپور سے سنٹو شپانڈے کی ریپورٹ پولیس نے لوٹ اور ہتیا کا مقدمہ اس میں درج کیا انویسٹیگیشن کری دن تاریکی کے ہم نے فیسیسٹی کی فٹیج ہے ہم نے ہمارے جتنے بھی سنسادن ان سب کے مہدب سے لڑک پانسٹی میں بنا کر انویسٹیگیشن پرادم کری اسی کے آدھار پر کل شام کو پولیس کو مقبیر کے مہدب سے سوچنا پرابت ہوئی کہ جن لوگوں نے اگلوٹ کری ہتیا کری ہے وہ لوگ پھر گھٹنا کائی کرنے جا رہا ہوں کیا گیا تو ہم نے فائر ہی شروع کر دی پڑلے میں پولیس نے بھی فائر کی ہے اس میں دو لوگوں کو بولی لگی ہے ہمارے بھی ایک کرمچاری کو چھوٹ آئی ہے سیس جوڑ کے ساتھی کے تین ان کو پکڑا گیا ہے ابھی ایک ملجی جس میں ایک اور وانچک ہے جب نوز انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ٹس کریں لیٹسٹ نیوز اپ ڈیٹ کے لیے